بابا سید مرتضی آشک لوٹیان علی زکر پاکرن پین ہینے فورم بادو سید ہیں پانچ پانی منی حاجر سے ہیں سید علی رضا اللہ بعد آلے سید علی شاہ صاحب قیم الحون عباد شاہد عباد کمی مبارتے ہیں باقی ذاکر اگر پرن چاہویں تو بانے نرابط کر کے ہوسیں میرمانی ہو سی مکنوم بابا سید مرتضی آشک آف لوٹیان بسم اللہ الرحمن 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 ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا یادھا کافی تعداد کافی مومن جمعو صلوات اپنہ عظیم بادتی سارے مومن عبادتی شاملو جوا نال صلوات پر نار تکبیر اچوا نال نار تکبیر نار رسالت نار رسالت نار حیدری سلوات سارے مومن ما جماعت اچوا نال پر سبت پہلے دعا ہے سیدون دی حسیت جتنے مومن زکر پاکی ٹرویا و مالک رہ ٹرویا قبول فرمائے بانیان نصفی ماتمی چایا مالک اپنی باہرگاہش قبول فرمائے جتنے مومن برسکن مالک حق حلال رسکتہ فرمائے جتنے مومن پریشانین مالک پریشانین دور فرمائے جتنے مومن بھیڑتی بھرادی نگری واسطے سکدن مالک اسے سال بھیڑتی بھرادی نگری نکھا گئے اے لنگر نیازہ امام حسین دی ازاداری امام حسین دی غمیچ رونا اے مجلسہ شبیہ اللہ تو اجھا نسل ہے چیمے جارے اکہ سلوات پڑھو تو پڑھو ہوں جن تو دھرتی تے اتا ہے اللہ علیہ وآلہ 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 حاضر ضرور یہی کیونکہ ہونو تقریبا مومن یقین بھی نہیں کر دے اگر تکلیفی ہوئے تو تاہی مومن یقین نہیں کر دے تالکان نوزدہ ایک بادشاہ اے بیا تالکان نوزدہ صداگر صداگر بادشاہ کنو پوچھدہ پہ تو جو بادشاہ اے کریں بدلدہ سفر کیتے ہی آدھے میں تا نہیں کیتا بارل میں تیرے بارے ریویت سنیئے بھی تین سفر کیتے آدھے بالکل میں کیتے آدھے ذرا جساہ بھی تک کیتا کی آدھے بادشاہ سلامت تجاننے میرے تجارت کاروبارے میں تجارتی سمان لڑکے ایک سمندر اچ بیندہ پی ہم ایک سمندر دی لہر چلی میری کشتی تروٹ گئی ایک بھٹا بچا جہنے تیترائے دی ہی تیترائے راتی میں سفر کیتا زندگی اور موت دی کشمہ کاشیج مردان جا بچ دا مردان جا بچ دا آدھے ترائے دی ہیں تو باہر سوچائے ہی اے زندگی کنو مر ونیا ہاتھ گل ٹھیک ہے ہونی باوہ جی کچھ بندے گھر بے کیا دن میں مرساں تے میری جان چھٹوے سی میں مرساں تے تو ہاری جان چھٹوے سی سچا نا ممبر ازاد دا سیدان کوئی بولے نہ بولے ممبر تے آکھنا سچے جیڑا بندہ گھر بے کیا دے میں مرساں تے میری جان چھٹوے سی یاد رکھیں جان تاں چھٹوے سی آئے یا جتیم اندھا حق نہ کھا دی ودا ہوساں ہاتھ بلند کرکے میرے مرساں میرے مرساں میرے مرساں میرے مرساں جیڑا کہیں دا حق کھا کیا کہ میں مرساں تے میری جان چھٹوے سی ادھے ترائے دیں تو بعد میں سوچے بھی زندگی کہ انہوں مر ونیاں تے گالا ٹھیک ہے ادھے ارادہ کی تم جہاں چھوڑا ادھے ارادہ کریں دا وداں ایک سمندر دے لہر چلی میں پھٹے سمائے سمندر دے بہر آگیا تو وہ جو ہے ادھے میں کیا لیٹھے اتنا سوڑا باغے اتنا سوڑا باغے اتنا سوڑا باغے میں کو ترائے دیں انداز سمندر اللہ سفر بھول گیا ادھے جن میں اون باغ کوراچ کے نہیں جتھا اس باغ جی پرندہ بیٹھے لگ دا ہی میں جو ورد کریں نہ بیٹھے لیکن میں کو ورد بھی سمجھ دیا میں اون دے قریب تھی من دے کوشش کی تھی اون پرواز شروع کی تا میں نال دورنا شروع کی تا میں دی حسرت ای جیتا باغ سے ایک سنجو اللہ کو سوڑا کتنا بڑھا آدھے میں پرندے دی پچھو دورنا نا ایک تصویر دیا واز میرے کنہ تک پہنچی میں کو باغ بھول گیا میں کو سمندر بھول گیا میں کو پرندے بھول گیا میں قدم روکن میں آپڑے آپ کو آکھے دیکھا جیڑا ایڈا سوڑا تصویر بڑھا پڑھ دے آپ کتنا سوڑا میرے مانے میرے مانے آدھے میں کیا رہی تھے سوڑا جوانے سوڑیاں ظلفین سوڑی ڈاڑیے سوڑیاں اکھین تصویر بڑھا پڑھ دے تو میرے رو دیکھ کے آدھے تالکانی پریشان ہے آدھے میں اگنالوی زیادہ پریشان تھی ہیں سوڑا لگیاں بھے باغ یہ ہندے یہ پرندے یہ ہندے یہ سوچے سی جو میرا پکھی ویدہ پکڑے دائی آدھے میں حد من کے کے سرکار تو سمیں کو جان دے ہو جب میں حد من کے کے سرکار تو سمیں کو جان دے ہو آدھے اتنا نہیں جان دا جو تو میرے سامنے کھڑے یہ پاک ممبر گوائے غازی دا اللہ میرے سامنے کھڑے میں مجلس باو جی کہتی مومنہ دے حد تا کو دیکھ کے نہیں پڑی نہ 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 میرا کامی نہیں جتا ہاتھ بڑی بٹھے ہو بڑی رہو جتا ٹیکن لگے پہو لگے رہو جو میرے لکاراں ویڑی بٹھے ہو ویڑی رہو تو ارہا آپڑا انداز میرا آپڑا انداز اے جڑا امام بارگاہ دے اندر لانگان دے نا اے میں کو پتے ہواندہ زکر سننے میں کھڑی مومنہ دے حد تا کو دیکھ نہیں پڑا میں جنہیں پڑھ دا میں مومن دے چہرے کو دیکھ کے بڑھ بڑی محبت بڑے پیار بڑے خلوص نال پہ سننگے ہو تو میں ایک ستر محبت نا لاکھن لگاں آدھے میں قدمت آترا کیا کہ سرکار تمہیں کچھ جان دے ہو آدھے اتنا نہیں جان دا جو تمہارے سامنے کھڑے میں تا اتنا جان دا جانا گھر اٹھو رہے ہیں وہ جو سا سنگنا جیویں سمندر سفر کی تے وہ جو سا سنگنا جیویں سمندر دے بے رہے ہیں وہ جو سا سنگنا جیویں بوٹے بوٹے نال دوڑتا رہے ہیں وہ جو سا سنگنا میرے بار آدھے میں سامنے بیٹھا میرے دیکھ کے آدھے تال کا نہیں بکھ لگی ہے بکھ جو پیوے کر گئے جیویں تھا بکھ لگ دی نہ ہو گئے بکھ لگی ہے آدھے میں حد بن کے کہ سرکار تو سا اتنا جان دے اسو میں کتنے نیاں تو بکھا سارے کنوں کوئی مہمان آوے اسو چھوٹے بیرانو آدھے ہیں آوے نے بجلدی کرو مہمان آگئے اندھا کھانا کے دو آدھے بادشاہ سلامتوں دی عزت دی قسمیں نہ نوکر نواکس نہ کسی ہور نواکس اتا موکر کے آدھے کھڑے میرا اللہ تو تا جان دے جو دور دا وسطہ میرا مہمان ہے آدھے جن ہاتھ تلینے نے میرے کو کھانا لگے میں کھانا کہا دے میں جن کھانا مکہ دا ودم دے میرے روڑے کیا دے تال کانی تیک وطن پہنچا ماں وطن پہنچا ماں سرکار وطن ہی پہنچا سنگ دے سرکار فرمین دے ہونے سرکار فرمین دے ہونے سرکار فرمین دے پتے سرکار فرمین دے جان دے میں تے کو ہونے پہنچا ساں آدھے میں اڈی تے دے دریان یہ جو کیڑی تے سواری جڑی میں کو ہونے وطن پہنچا سی آدھے میں ان تین 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 در آدھے ہیں اٹھو ایک بدل گزردہ پیا بدل اللہ لے پاس دیکھے آدھے کنتیں ونڈائی وہاں کے تھال حیدر آباد چھولیں ضرورت ہے نہ بابا پانے دی جتا مومن وست در آن دن مومن واسطے دعا منگی کرو انشاءاللہ مومن سوکھے ہوئے ہیں بدل گزردہ رہے ہیں اوہ پچھو در آئے 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 آخری بدل گزردہ رہے ہیں بدل اللہ لے پاس دیکھے آدھے کنتیں ونڈائی وہاں کے تعلقان وہاں کے ویندہ جیویں کہ میں پہنے حکم اللہ دائی میرا مہمان تنال گھی دیوائی ہاتھ بلند کر گئے حیدری ملائی یاری یاری تیرے بغیر فانی نہیں ملائی 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 یاری تیرے بغیر فانی نہیں ملائی ملائی سمطا بری شاہ واض کرم دم تیرے روز توام کردے ملائی تیرے نام مرید جو چینہ ہے صاحب زندگی پہ بند ہوئے دے مولد اقصیت دا فرما بدل غزر دے رہے ہیں اوپنچ درہے ہیں اوپنچ درہے ہیں آخری بدل غزرے بدل اللہ نے پاس دیکھیا دے کنتیں منی نہیں وہاں کے تال کان وہاں کے ویندہ جیویں کہ میں حکم اللہ دائی میرا مہمان تنال غزرے آدھے بدل رکے میں بدلتے سوار تھی سارے علاقے کوئی بندہ کہیں چیز تو ڈر بنجھے نا پا سارے لوگ آدھے ہیں فلان دا ہیک رانگاندہ تبیہ ویندہ اگر اتھا ایمی آدھے ہیں تہاں دے ہیک رانگاندہ تبیہ ویندہ بے سمندر ہی تو بچان تے ہون پر غرام بچانا لکھویا آدھے میروڈی چیز وقت بدل دو نیچیز وقت میروڈی چیز وقت بدل اللہ لے پاس دیکھیا دے متہ اچھاں پروازاں کریں تے گاجہ ماریں تے میرے مہمان کو ڈرامیں یاد رکھیں سدا ہوڑے سان جڑی دیتی کہنا ہو سیا آدھے میں ہوتوں حق بدل میں کہ سرکار ایک روک ہو میں تو انہوں کو ضروری گل کر نہیں سہینے ویندہ پہنے سہینے زیادہ ٹائم نہیں آنکھو تو تھوڑا ٹائم ایک بڑی ضروری آلے تو سرکار فرمائے دے تھوڑا ٹائم کیوں آدھے آنکھیں تا جتنے تک تا دی زندگیتیں کھڑا رہا ہو آخری سے تر ختم ہو گیا میرا بیان آدھے میں ہوتوں حت پہ دے میں کہ سرکار آم تو آم بندے نال بندے تا طالعہ کے واسطہ بنے بندہ وطن تیوائیں تا سہینے فلان بندے نال میرا واسطہ بنے اتنے ہوتے رکبن اتنے ہوتے بنگلن اتنے ہوتے نوکرین اے دی وٹی ہستی نال میرا طالعہ واسطہ بنے دوسرہ میں کوئی سمندہ لیچو بچایا دوسرہ میں کوئی جنگلیچ کھانا کھوایا میں کوئی بدلتے وطن پوچھے دی پہ ہو کتنے ہاتھیں جڑے محباتی جھوٹسن میں انہوں دی زیارت کرے ساں دوسرہ میں کوئی بدلتے وطن پوچھے دی پہ ہو وطن دے لوگ جو پوچھیں بیتے کوئی بدل دی سواری کہیں کرے یہ رضاد ابابادے جڑے کوئی مومن پوچھے اکوا کہ ستویں امام موسیٰ قاظمہ کو بدل لیسا جڑے ایک مرد ہے جنگلیچو رولوں برداشت نہیں کرے ناؤں غریب دیاں دھی ہیں رول کے ٹھولے ہیں جڑے ایک مرد جنگلیچو رولوں برداشت نہیں کرے مرد آؤں غریب دیاں دھی ہیں رول کے ٹھول گئی ہیں کال دی مجلس انہوں کو نہ آ لے انشاءاللہ میں جا رہا مجھے پڑھ سا ہوتا ہے ستویں امام دا پترے نام شزا دا قاسمے میرا بابا پڑھ دا ہی بازار ہے تا عید ہے ہی گھر ہے تا بین ہے آئے 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 بابا پڑھ دا ہی بازار ہے تا عید ہے ایک چوک کچھ کھڑ کے خوشی بے شک منہو منہ نہ کریں دا لیکن عید دا نہیں ہے رالکہ عید نماز نہ پڑھو اے شزا دے گا لکہ تیہ جوانی ہوئی تیری لڑ دی ہاں دی مسلمان حس کیا دیں تو تا ہی کہہ دی دا پوت رہے سزا دے نماز پڑھی واپس والے ما دے قدمہ تیہاترہ کیا دے ما روزی اللیزہ دواستہی میں کنسا میرا بابا کہہ دی ہے ہاں میرا لال ترہ بابا کہہ دی اچھا ماں میرا بابا کہہ دی ہے میں کوئی جازت رہے میں پیوک ملڑ میں بی بی آدھی رات دھمرنے بھیڑا کو سمرنے جنیاں تیری بھیڑا سام گئیاں میں آپ جگہ سام رات ہو گئی ماں آپ جگہ جاگ میرا لال جاگ سفر دھا ٹائم بینہ تو دعا گی دوس ماں تو دعا گی دوس ایک مہینہ ایک ہی دین سزا دے ہلے دی زمین تی سفر کیتا کتنا ایک مہینہ ایک ہی دین سزا دے ہلے دی زمین تی سفر کیتا جنب پیرانیاں تلی ہیں چو خون با گیا نا یہ میں ہلے دی زمین تبہ کے پیرانیاں تلی ہیں تو دیکھ کیا بابا ہے تو پیرانیاں تلی ہیں دا خون اگر جگر دا خون لگے ایک بار دیکھا نبیندہ کیویں کھڑو واہ بھائی بھائی واہ بھائی بھائی واہ بھائی بھائی ایک کھلہ دی ویچ مسجد دے جہیں دے نمازی نماز پہ پڑھ دیں سزا دے بھی نماز پڑھی ایک نمازی مومنی دنہ ابو بسیر یہ نماز پڑھ کے بابا جی دعا منگئی ہے سزا دہ مسلط تڑھ پھر ایک کیوں جہ دعا منگئی ہے جو سزا دہ مسلط روپ ہے ایک گالچ کالا کپڑا پاتے اتا مو کر کے آدھا کھڑے میرا اللہ قید اوندھی نہیں بھول دی جہیں پھوپیاں نالنے بھائی وا بھائی وا وا بھائی وا اتا ہے تری دھرد چیتے کو لکھتی میرا اللہ میں کرے سن سہی سہی جو سارے ستم امام دکیت چھڑ گئی ہے سزا دہ دے کشارے منہ نالا آج رات ہی تیرہ نا کال دی تیسی سفر کرے سا چاچا ترات رہنے نے جل میرا لال گھر کی نہیں کھانا کھوائے سا بستر کے سبتے عالمی خوابچ بابا ملے ادھے میرا لال نا میڈو آویں نا بھیانی دوال مجھے تائیں تھے ہی رانے تسا چپ کر گئے ہوتے غریب نموچ نکلے ہائیو میری کسم ابو بصیر کو اپنی بیوی حلاق کیا دی جاغنا کہ کیوں جی ہم میمان گھنے جیڑا ساری رات رون درہے ستر ابو بصیرہ دے میں میں پتک کر کے والا شہداد دے دکھو لے شہدادہ اگر سارے گھارتوں کو کوئی تکلیف ہے یہ تو میں معافی مگنا تسا ساری رات رون درہے ہو تسا ستر نو آدھے چاچہ توری گھارت میں کوئی تکلیف نہیں جن ویندہ پیاں منہ تھی اچھا میرا سردار جائے بندے پوری زندگی ہک مقام تیرا منہ ترہے دنہ تو بات صدقہ شروع تھی میں دے جائے بندے پوری زندگی ہک مقام تیرا منہ تور دے لے ماں منہ کی تا میرے لال ذات نہ رسیں آدھے چاچہ میں ان خاندان نال تعلق رکھ دا جنہاں تے صدقہ جائز دے میری کتے نوکری لوا دے میں نوکری گریساں اگر باہر نوکری نہیں لوا سنگدہ ترے کنو مہمانہ دے آگ سے تا میں ساری ری ترے مہمانہ کو پانی پلے سا شعبہ شعبہ جنہاں بلند کرتے ہیں پانی پلاویہ ساری زندگی میرے باپے دے سننے نے درجات بلند ہوئے میرے باپے دے چاچہ جی کہتے ہیں ایک ستر آدھے ہیں مومنہ دی بیوست دھار نکل سی بزرگ فقط دعا کرے سن جتا جتا کڑی جوان بیٹھے ہو تو ری حائب بلند ہوئے میرا باپ پڑ دائی سفرنچ مسلہ ہے پھئی تے بھینا دی قسمت جوانو جو رکھیں بھیرا دی مسلہ ہے پھوئے سائلیاں کو آجر منگو دعا ساری خوشی دی موزمہ بھئیے لتے یہ ماستے ہے جاڑی ماسل نہیں سفرنچ لکھی بھا بھے شاکشو لتے یہ ماستے نگاہ پھئی ابو بسیر اپنی بیوی کو آدھے شہزادے دی مسلہ ہے پھئیے اگر تیلی اجازت ہوئے شہزادے دی شادی میں اپنی دینل کار چھونا آدھے اونال شادی کے رہنے جیندی ذات دی پتہ کوئی نہیں ابو بسیر ادھے ہنجناک میرے نال کھڑ دے میرے نال ٹڑ دے جنہ کن کر کے ٹڑ دے میں کو ستوہ امام موسیٰ قاضی آدھے بھائی آدھے وقت مشورے دی کیا ضرورت ہے ابو بسیر اپنی بیوی شہزادہ اللہ دی پوری کہنات دید مار دھیاں آلے جیلے غریب ہوئے مزدور کیوں نہ ہوئے وہ کہیں دے بوئے تٹڑ کے نہیں مہندے میں ترے دروازے تٹڑ کے آیا اگر تیلی اجازت ہوئے تیری شادی میں اپنی دھینا گھر چھوڑا تیری لڑ دی ہاں اندی قسمیں شہزادہ مو نہیں بولیا شہزادہ دنوں ایک کی بولے تیروں کہتے چاچا انصاف آف کریں جیرے شادی چمینہ نہ ہوئے شادی چاہی لگ دی ابو بسیر ادھے نا نا شہزادہ روڑا نہیں شہزادہ روڑا نہیں اللہ واضح دے میری سطر سمجھے مجلس پاک جب بڑا درد دے آدھے شہزادہ روڑا نہیں اگر کوئی بھیڑی تو بھیڑ سڑا جنانکہ اگر کوئی بھیڑی تو بھیڑ سڑا سید آدھے میری ہیک نہیں میری اٹھارہ میڑی ہے آدھے چواتی نہ گوڑا آدھے چاچا میری مجبوری ہے سانے پردہ دار ترہ میران جنہ دیم دے اوکھی مڑے اللہ سڑ کے تو سا سارے مو میں روپے ابو بسیر آدھے میرے اللہ میں بھولدان جا دیم دے پیچھو رولی آلی دیا دیم ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو نوکر جو ہاں سم میں حسین دے زدارندہ نوکر میں حسین دے نوکرندہ نوکر شادی ہو گئی شادی ہو گئی شادی دے بعد ہر جوان چاندے جو اللہ میں کو اولاد رہے سزادہ نماز پڑھیا مسلحہ بچھاویا پتہ موکر کے آکھیں میرا اللہ میں ڈاڑا گریبا میری امہینہ دورن میرا وطن دورے اگر میرے مقدر اس پتہ لکھائی ہوں مومن کنے میں چاہ جڑا سکھ دا ودہ ہوئے میں کوئی حقہ دھی دے مالک کے کہنا دعا قبول کتی حکمتی عطا کتی پیو تدھیدہ وکھرا پیا پیو پانی پلاؤن بنییا نیڈ آل دروازے تک بنییا پیو دروازے ترکیا این دھیگ اچھاویا ہاں نہ لاویا آگے اچھا میری دھیگ میں مہدہ پیا سبیلتے میں جتنے تک نولا تو میرا رہا دیکھ رہا دی تو میری دھیگ گلزیاں ہو پہلنے چڑھ رکھیں میری دی محلے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تیرے میں تو راہ دے دیرانی آئے قبر حسین تے میرے ہاتھ اے غازی دہ علم گوائے میں اپنے خدا کو گواہ بنا کیا دہ پیا میں اتنا کھڑنم سنگدہ چھیکی چھیک اتواری مجلس دہ درد توارا گریہ میری سینڈ میں کو طاقت ریسی میں کنجوسی نہ کنا زندگی دہ نہیں پتا لفت چھوڑا نہیں ایک ستہ رکھنا چاہنا میرا بابا پڑھ دائی مومنو پیو دہ دھی بغیر کوئی نہیں دھی دہ پیو بغیر پیو سبیل دی ونیات دھی دی انتظار کرن دا دھی گھر باویات دہ پیو دی انتظار بلا انہیں درد دے درد مجلس پاکی چلی دی دھی دا جوانی ہوگی پیو دہ دھی بغیر کوئی نہیں دھی دا پیو پانی پلا کے ولیا دھی دروازے دو رکھے ایوے دیکھے آران جی بھئی ایوے پہلا قدم پیو اندر رکھے آتے سادھے مارے آنا انہوں دھی دوڑ پا ہویا اللہ باستے میرے یہ اشارہ سمجھے اگر میں کس ہین طاقت لکھتی چاہ میں وینڈ کرن جو بھت ہی کیوں تو ہو سنگ دے تیری میری عبادت اس سے وینڈ دے اس سے اشارت پوری ہوئے سے بھئی او سنیا اے دھی ایوے دوڑیا یہ ہاتھ مجھ آکے نا ایوے دوڑ دی ونیا بھئی او دھی کو آنڈا رکھے آران پیو مٹی تبیہ کے پیو بھی ہاتھ و دھاوجیا انہوں دھی دے ہاتھ مجھے ان دھی دے ہاتھ مجھے جیارے دھی دے ہاتھ مجھے انہویں او میں آکے پیو دے گالی چھ مہم پاویا جیارے پیو دے ہاتھ مجھے انو بابا جی انہوں دھی دے کمر کے ہاتھ پاکے اے ایتر کے نہ دھی gua چاکے اگر کوئی میرا سننی بھیرا بیٹھے غو سنگ دے میرا اشارہ نہ سمجھے اون دے مو چوہائی دی آواز نہ نکلے تم میں نہیں جاندہ باب جی میں دھی کوہان نہ لاکے ازادار دے جگر چوہائی دی آواز نکل سی ای میں دھی کوہان نہ لاکے ہکا گل کریا دھی دا مو چم گیا کہ میری دھی سینے تسمن دی ہے لکنٹی میں بلاو یا یا حال جا بندہ امیر آجائے ہائے نیکی دی بلاو یا حسنہ بابا حسنہ بابا ہو گئی حصہ میرا مل گیا حصہ میرا یہ ماں کو نصیب ہوئے سینے تسمن دی آدھی نتی میں آج ہی بھی جڑے بزر بیٹھے ہو مالک تو رسائہ سارے سرد قیم رکھے اگر کوئی چھوٹا بچہ نہ سمدہ پی ہوئے نا تو سب بزرگوں نے کہانیاں سنے دیو دھی دا مو چم کیا کہ میری دھی جتنے تک تک نیدر نہیں آنی آنکھیں تتے کوئی بادشاہ دی کہانی سنا مو آپ آپ سنا دھی دا مو چم کیا کہ میری دھی مدینے دا باد چاہا جرہ ڈاڈا سونا پیا وستہا انہیں بھیڑی ہیں انہیں بھیڑا ہیں انہیں بھیڑا ہیں انہیں جوان پتہ ہیں انہیں تو امت وطن چھڑایا دو محرم نو کرا بھلا پہنچا چھیویں دی دی گر کو پانی بند تھی گیا ستمی دری چڑا فوجاں انہیں لگیاں نامی دری گزرا نامی دری چڑا کی نہیں بھیڑی گئیاں کی نہیں بھیڑا آگئے کو دیکھ چون سالا دی دی جڑی چون قدماتے ہاتھ مان کیا دی نمار مینہ نسا بھائی نمار مینہ مدلوں بھائی بھائی اللہ ماند اللہ ماند اللہ ماند سالے تس سے مارے گئے ایک کو پانی پھلا ہے اس گالیا کی تیس آدھے شہزادہ ذات دکون تھی نے سیدہ دے جیک ازات رسے نے وہ ظلم کرے آدھے تے کو واسطے محمدی دھی مدینہ لے پاسے موں کر کے آدھے امہ ہون نراز راتھی میری مجبوری بڑھ گئی اچھا سید تھی نے سیدہ دے ہا آدھے سید تھی نے تے میری منہ کیڑی منہ تائی آدھے میری منہ تائی جتا میں کو سید ملسی میں کو کھانا کھانا سیدہ دے میری حقہ دیئے جتنے تک میں نہ ہوئی جو میری دھی میں رہ دے دیرہ آدھے چتوں نئے جلسنگدہ تو رک میں سربت بنوات گھنہ یہ سربت گھنہ شہزادہ حق پڑھ بھرے شہزادہ دے پاس ادھے نئے شہزادہ یہ میں سارا تیرے واسطے بنواتے ہیں یہ سارا تیرے پیمنے سزا دے دیا ہن جو لڑ پائیں جڑے مومن نہیں کی اولاد رکھتے ہیں لبز ہوندے نا بابا جی لبز ضروری نہیں بندہ گھنڈہ پڑھتے مومن کو سمجھا دیا جڑے مومن دے دل تے لگ دیئے مومن دے آنکھا مست پہنڈیا جڑے مومن نہیں کی اولاد رکھتے جڑے کہنا میں سارا تیرے واسطے بنواتے ہیں یہ سارا تیرے پیمنے سید ٹھڑا سابر کہہ دے تیرے ہیک گھوٹنال مقصد پورا تھی تیرے میں کو ضرور زیادہ پیلاؤنے میرے ہک رومنہ لیے جڑے کو رومن دے دا نہیں ہے سیدان جاران دفتہ زبارہ تیرے میں مانا حسائن دے دا کریں ویسے تا تری دھرتی تی وطن دیتنی ہو جا رکھتا ہاتھ بدکڑا پہلے وینڈ تے رومنہ آوے اتنی ہائے کریں تری ہائے دی آواز کریب ہائے بھائی سیدہ دے تو آدھا و زہر کوئی نہیں سیدہ دے تو آدھا و زہر کوئی نہیں میرے ہدھا دہ رنگ دیکھ میرے موچ خون جارے رستہ چھوڑ میں گھر ہوئے نہ سیدہ دے تو آدھا و زہر کوئی نہیں میرے موچ خون جارے رستہ چھوڑ میں گھر ہوئے نہ کھڑ دا ٹوڑ دا دیوارہ دے سارے گھندا آدھے میرا لاج میرا وطن ہویا میری امھیڑی ہوئے نہ میرا بابا ہویا جے کھڑ دے تو آدھا و زہر کوئی نہیں میری بلدان آدھے بابا نالے لب مہا لگی سیدہ نے میری سیدہ دی دی بابا سرین لہی جلدی دروہ دی میری شام دی تھکی ہے سین میں کتا کترے میری سین میں کجورت رے میری سین میں ایک وینڈی نہ موم نہ کتار دی سڑا آگے نہ آئے 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 جے کھو میرے پہلے لاؤیا دی بابا جی پیو سڈے آ دی تو ہڑ پوے آئے 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 دیویں آتھ و دایا دی بابا جی دی آتھ و دایا دی آج پیو ہاتھ نہیں ودا دیویں پیو دے کھو لگن کی آتھ بلگے آدھے اکاور مزین رہنی بی بی آج کہاں مرے نیدی دن دکھے کو کونجنوے شاہباز شاہباز اے بڑا یہ کربلا خوڑا میں کھول جات میں کھول میں ایک دواز نہیں ماتم کھلو سارے اددار جنے بنے ماتم کھانگی رونے پھئیو بیمی نگل کی ہاتھ برگی آدھے کور مرے نے رہی ہے بیمی آدھے کور مرے نے رہی ہے دو تکے کو بھوڑ گئے آسنا آسنا جہاں نہیں ہوئی سیلہ نے میری دھی میں کو زہر مل گئی ہے میں کو بستر بنا رے روڑا لے لوگوں چار سال ہیں دی سیدہ دی دو بستہ نئی بنا سیدہ دے ماں گن گئی بیمی آدھے پہ کے ویڑے ٹور گئی ہے سیدہ دے میری گرپا دواستہی چل دی ونوہاں خسانہ اور جوانوں جنمی ونوہاں کے موسیقی 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 اندر اندھی کو کتا بچانا دمان نسکیا دینا نوہ دور میں آخوش دیا پیو در لیسا پیئے پیو در لیسا پیئے جی فاکتی اخیر دائی بابا ہی جاگا علم کو سمجھئے علم کی ترہنے اگوینڈ کرنا بھائی 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 اگوینڈ کر جاں اللہ واسطے میری سین میں کتا کترے سی میں قائدی تک تیرے علاقے دی مجل اجاد کوئی نہیں جتا میں پڑھا ہوئے تو میرے سونٹ ساتھ لیتا ہوگا سیادہ سائے میری دھیک مدینے پہنچا ہوئے سیادہ روپ پرواز کی تہے ابو وشیر بزاری چاہے کفر خریدیں واپس والے دروازے بند نظرین حق کل مار گیا دے آسمان جناتا کچھل منگے دروازے بند نہیں کریں آدھے بابا تو سانتے بھی امرین یہ اصلی مولے ساگے را اب آدھے بچے را کون کونے بچے را پیودے خرمہ دیاب لگیا دیے جیری آتناک خاصے دے دردیے مانور مہدے زہرہ مانور مانور موسیقی